ممت جعفر عطاری مرکز الولیہ ناور سے اور محمد دریس ہے باپا پیارے باپا کی بارگاہ میں ارد ہے کہ جو ایک ماہ کی تنہا ایک یقمش نہ دے سکے وہ کیا اس کو بارہ کہلیں گے کسوں میں ہر می میں اس کو بارہ پر ڈیوائیڈ کر کے ہر می نترے جمع کرا سکتا ہے اور باپا کی بارگاہ میں الاتحہ ڈاتحہ نگر دویر سوزہ مرشد اور مکی کبہ کے تمامی سلامی میں میری طرف سے قبول فرمائیں علیکہ وعلیم السلام یہ سلام دینے کا انداز بھی جو ہے نا اس پر بھی جیرہ ہو یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ آپ کو ہمارے سارے علاقے والوں نے سلام بولا ہے پھر انہوں نے بولا یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ سلام قبول فرمائی ہے اب عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ علاقے والوں نے بولا نہیں ہوتا تو اب اگر کہے گا کہ ہمارے علاقے والوں نے آپ کو سلام بولا ہے اور اسے کسی ایک نے بھی نہیں بولا جب تو یہ جھوٹ ہوا ظاہر ہے لبکہ بولا ہی نہیں ایک نے بھی دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارے علاقے والوں کی طرف سے سلام قبول کریں اس میں شاہد بچت ہو جائے کہ اس نے یہ جملہ نہیں بولا کہ آپ کو کہا ہے اس میں سلام قبول کریں اس میں شاہد تو جب تک بولے نہیں تو سلام بولنا نہیں چاہیے جھوٹ کا خطرہ ہے میں جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا تھا مجھے اتنے لوگ سلام بولتے تھے جس کی انتہانی اب سب کا نام یاد رکھنا میرے بس کا روگ نہیں اب بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بولتے نہیں اب یہ بھی یاد نہیں کہ انہوں نے بولا کے نہیں بولا اس نے تو بولا تھا اس نے تو نہیں بولا کے نہیں بولا چونکہ ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ بارگاہ رسالت نے سلام ارز کیا جا لیکن توجہ اس کی ہوتی نہیں بولنے کی بولنے کا ذہن نہیں ہوتا اب جسے مدینے جو جا رہا ہے اس کو ہم لوگ عام طور پر بولتے ہیں دعا کرنا بولتے بھی تو دعا کرنا بولتے ہیں سلام پیش کرنا یہ دعوت اسلامی والے تو عام طور پر بولتے ہوں گے لیکن عام آدمی کم بولتے ہیں کہ میرا سلام بولنا یا آپ بھی نہیں بولتے تو بھولا کریں کوئی اگر مدینہ کا مصطور میرا بارگاہ رسالت میں اور شیخین کریم ان کے درباروں میں سلام عرض کرنا کہنا چاہیے اس میں میں یہ جس نے سلام کہا نام یاد ہے اس کا تو چلو مقاملہ تو عرض کر دیا سرکار فلان کی طرف سے سلام قبول فرمائی ہے انہوں نے سلام عرض کیا پھر اجتماعی طور پر جیسے باہر رہا اس طرح جملہ عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ جو جو آپ کو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا سلام قبول فرمائی ہے باہر رس کرنا جو جو چاہتے ہیں وہ سب آگئے اب پتہ نہیں یہ جملہ بھی درست ہے یا نہیں لیکن میرے حساب سے بہت محتاط جملہ میں بولوں کہ سرکار آپ کو اس نے سلام عرض کیا اور نہ کیا تو جھوٹ بھی ہو بھی اس بارگاہ میں جیسے عام طور پر لوگ بولتے ہیں کہ مجھے بولتے ہیں ہم فلا مزار پر گئے تھے ہم نے آپ کا سلام بول دیا اب میں چھپ ہو جاتا ہوں میں کیا کروں میں نے آپ کو کہا تو نہیں تھا ہاں بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کر دیں تو یہ تو میں نے کتاب میں لکھ دیا رفیق الحرمین میں وہ عالی حضرت سے فیض لے کر کیونکہ انوار البشارہ میں عالی حضرت نے بھی لکھا ہے کہ جو یہ کتاب پڑے میرا سلام عرض کر دیا کریں الفاظ بھی لکھیں کہ ان الفاظ میں میرا سلام عرض کریں تو نوجہ بھی یوں لگا کہ چلو اپنے بھی تو ہیں تو آل حضرت والے میں نے بھی لکھ دیا کہ جو جو رفیق الحرمین پڑے یا جو بھی اس طرح لکھا ہے کہ مدینہ کے جو ظاہر ہیں تو میرا سلام عرض کر دیں تو احسان ہوگا تو اب بھی یہ چلو مدینہ کا ظاہر جو بھی جائے میرا سلام عرض کریں وہ تو میں نے لکھ کر دے دیا درخواست کر دیا جس کو پتا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میرا سلام بول دو تو اس کا کہنا تو صحیح ہو گیا جس کو نہیں پتا دو پھر وہ ہی پھسا ہو اگر یہ جملہ کہتا ہے کہ آپ کو سلام بولا ہے یہ غلط ہو جائے گا یا میں یہ عرض کر دوں کہ آپ جہاں جہاں درباروں پہ حضری ہو میرا سلام عرض کر دیں تب تو صحیح ہو جائے گا کہاں نہیں ہے تو صحیح نہیں ہوگا جس کو کہا اس کے لئے صحیح ہوگا دوسرے کے لئے صحیح نہیں ہوگا کہ وہ میری طرف سے تمام درباروں پر سلام عرض کریں تو یہ اللہ عقل سلیم دے اور مدنی سوچ دے کہ بندہ بعض وقت نیک کام سمجھ کر کرتا ہے لیکن وہ کام نیک نہیں ہوتا بلکہ وہ شبوہات سے بھرپور ہوتا ہے اور بعض وقت تو گناہ بھرا ہوتا ہے بظاہر نیک ہوتا ہے لیکن وہ غلط ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے جھوٹ بول کر تو آج کل چندہ لینے جاتے وہ اتنے جھوٹ بولتا ہے بہت تجربہ اس کا کسی کو انفرادی کوشش کرتے تو کئی جھوٹ بول دیتے ہیں اس میں یا خوش آمد میں ایسا مبالغہ کرتے ہیں کہ جھوٹ میں جا پڑتا ہے اس کی مثالیں یہ غیبت کی تباہ کریے ہیں ہمیں دیو بھی ہیں کہ انفرادی کوشش میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں مدنی کافلے کے لئے تیار کرتے کرتے کتنے جھوٹ بول دیتے ہوں گے جن کی تربیت صحیح نہیں ہوئی غیبت کی تباہ کاریاں جو ہے اس کو پڑھیں اور اس میں طریقے کار سیکھیں کس طرح انفرادی کوشش کرنی چاہیے اور اس درمیان جو گناہ ہو جاتے ہیں ان سے کس طرح بچا جائے یہ ساری مثالیں دیکھ کر الحمدللہ غیبت کی تباہ کاریاں میں سمجھا گیا انہوں نے پڑھا ہوگا ان کو اس کا اندازہ ہوگا بھی انشاءاللہ وہ بچتا بھی ہوگا کہ ہم کریں نیک کام اور اس میں گناہ میں پڑھیں یہ تو بڑی بہت تشویش کی بات ہے بہت تشویش کی بات ہے تو ہر کام کو کرنے سے پہلے سیکھنا چاہیے نہیں سیکھیں گے تو پھر گناہوں میں پڑھیں گے انہیں پڑھ سکیں گے خطرہ ہے تو چلیے وہ غیبت کے خلاف غیبت کے بات دیر تو عظم کو بھی دورا لیں ہمارا سپیس آلہ انشاءاللہ نعرہ لگائے گا تو آپ پرپور اس کا جواب دے گرہو سن رہے تو غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی ناقیبت کریں گے ناقیبت سنیں گے انشاءاللہ محبت و کچھو ملخور کفل مدین انشاءاللہ کفل مدین انشاءاللہ کفل مدین انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدنی ماحول سے روٹھے ہوئے کو منانے کے زیبتوں بھرے انداز کا فرضی خاکا یہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جیسے کسی کو مدنی ماحول میں لانا ہے وہ روٹ گیا اس کو کس طرح وہ گناہوں کے ذریعے بعض وقت لانے کی کوشش کی جاتی ہوگی فرض ہی خاکا ہے سمپل ہے جب کوئی استانویر روٹ جائے یا کسی وجہ سے مدنی ماحول سے دور ہو جائے تو اس معاملے میں بھلائی چانے والوں کو بھی شیطان نہیں چھوڑتا وہ ہمدردی ہی ہمدردی میں غیبتوں کے کیچڑ میں سر تاپا لطپت ہو جاتے ہیں اور انہیں کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی ایسے موقع پر متوقع غیبتوں بری گفتگو کا فرضی خاکا سمات فرمائیے زید انہیں بکر سے پوچھا آج کل ولید اجتماع میں نظر نہیں آرہا خیریت تو ہے انہیں سمجھو کہ ایک مولک نے دوسرے مولک سے پوچھا کہ یار وہ فلان جس کا فرضی نام ہم نے ولید رکھا کہ وہ آج کل اجتماع میں نظر نہیں آتا ہے خیریت تو ہے اب بکر جو ہے دوسرا مولک کیا جواب دیتا ہے بکر نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کو معلوم نہیں اس نے ہمارے نگران پاک سے گستا خانہ